بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ سپیشل جج ہمائیوں دلاور کی وجہ سے میں اور گشرا بی بی آج جیل میں ہیں ہمارے خلاف جو بھی جج فیصلہ کرتا ہے اسے یہ نوازتے ہیں ہمائیوں دلاور کو اربوں روپے مالیت کی زمین توفے میں دے دی گئی کے پی اینٹی کرکشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں اب ایف آئی اے نے کے پی اینٹی کرکشن پر کیس کر دیا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ موسن نقی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا زلدہ شاہ کو پولیس نے تشدد کر کے مارا باڈی سٹھ پر پھینٹی پھینکی اور ایف آئی ای آر میرے خلاف کٹی ہم پر ظلم کرنے کے عوض موسن نقی کو وزیر داخلہ اور پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا قاضی فائد عیسیٰ نے ہماری اوپر مضالن کرنے والوں کو تحفظ دیا قاضی فائد عیسیٰ نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چینہ اور ہماری انسانی حقوق کی پیٹیشنز نہیں سنی اب چیف جسٹس کو دوبارہ مسلط کیا جائے گا یہیہ خان نے اپنی طاقت پر جانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیبر رحمان کو دھوکہ دیا تھا آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکہ لگا کر رکھا ہوا ہے نہیں تو کب کا وہ باہر بھاگ چکا ہوتا پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آزادی بچانے کے لیے سٹیٹ مومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری پارٹی تیار رہے سڑکوں پر آنے کا اعلام جلت کریں گے ان کو شرم نہیں آتی یہ اسمبلیوں میں بھی گھز گئے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار کیا ہو اسی طرح میری بیوی غیر قانونی طور پر جیل میں ہے سر رسپیکٹڈ عمران خان صاحب اگر کوئی قانونی طور پر جیل میں ہے تو وہ صرف آپ کی بھاگی ہوئی بیوی ہے ابھی تو اس کو گھر سے بھاگنے کی بھی سزا ملے گی اپنی ازادی کے لیے اٹھائی سال کے بعد اپنے بچوں اور خامن کو چھوڑنے کے بعد اب اس کو خیال آیا بہرحال عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری پارٹی تیار رہے سڑکوں پر آنے کا اعلان جلت کریں گے سادلہ بلوج کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا دوستو یہ بھی یاد رہے کہ دو دن پہلے عمران خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں علی امین گنڈا پوری کے ساتھ کھڑا ہوں علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والا بستل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے وہ پارٹی چھوڑ کر چلا جائے وہ پارٹی چھوڑ کر کہیں بھال جائے جس طرح میری بیوی اپنے گھر سے بھاگئی تھی رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید ہارڈ جیل سے رہا ہو گئے انہیں جمہو این کشمیر اسمبلی میں اپنی پارٹی کے لیے تشہیر کے لیے اپوری زمانہ دی گئی رہائی کے بعد پارلیمانی میمبر انجینئر رشید احمد کا کہنا تھا کہ اپنے لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا میں عہد کرتا ہوں کہ میں نرندر موجی کے نئے کشمیر کے بیانیے کا مقابلہ کروں گا جو جمہو این کشمیر میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے انجینئر رشید نے مزید کہا کہ نرندر موجی نے پانچ اغسط 2019 کو جو کچھ بھی کیا لوگوں نے اسے مسترد کر دیا انجینئر رشید نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ میری لڑائی عمر عبداللہ کے کہنے سے بڑی ہے ان کی لڑائی کرسی کے لیے ہے میری لڑائی عوام کے لیے ہے میں بی جے پی کا شکار ہوں میں اپنی آخری سانس تک نرندر موجی کے نظریے کے خلاف لڑوں گا میں کشمیر میں اپنے لوگوں کو متحد کرنے آ رہا ہوں انہیں تقسیم کرنے نہیں آ رہا بلکہ واضح طور پر ان کا کہنا تھا کہ میں ان سب کے خلاف لڑوں گا 2019 میں جب اغسط کے مہینے میں موجی حکومت نے جمہو این کشمیر کی نیم خود مختارانہ حصیت ختم کی تو دیگر سیاسی لیٹنوں سمیت انہیں بھی حراست میں لیا کیا اگرچہ دوسرے سب ہی مین سٹیم سیاستدانوں کو رہا کیا گیا تاہم انجینئر رشید پر تقریب کاری کی معاملت کا انظام آئیت کر دیا گیا حالانکہ ان کے وکلا کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک عدالت میں ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت پیش نہیں کیا گیا انجینئر رشید کی پارٹی جمہو این کشمیر اسمبلی انتخابات میں پچاس سے زائد نشیستوں پر اپنے امید بار اتارنے کا اعلان کر چکی ہے عوامی اتحاد پارٹی کو امید ہے کہ پارلیمانی الیکشن میں جو لہر ان کے حق میں دیکھی گئی تھی وہ اسمبلی انتخابات میں بھی نظر آئے گی پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پوری خود امران خان کی جگہ لینا چاہتا ہے پی ٹی اے کی قیادت خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے رحمہ نہیں چاہتے کہ امران خان جیل سے باہر آئیں وہ خود پی ٹی اے ائی کی جگہ لینا چاہتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں مگر امران خان سامجھتے ہیں کہ یہ رابطے ان کے کام آئیں گے یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ گنڈا پوری چار دیواری میں الگ زبان استعمال کرتے ہیں اور سٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں خود شہباز شریف سے ملاقات میں تو وہ پوری شوگر مل بنے ہوئے تھے امران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پوری کے صحافی سے متعلق بیان کو نامناسب قرار دیتے ہوئے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے صحافیوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پوری کے بیان پر امران خان سے احتجاج کیا گیا جس پر امران خان نے علی امین گنڈا پوری کے صحافیوں سے متعلق بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا امران خان نے علی امین گنڈا پوری کی صحافیوں کے بارے میں گفتگو کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پوری کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا دوستو امران خان کو اپنے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اسٹیبلشنٹ کے بارے میں ایسے ہی بیان بازی کرتے ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ علی امین کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ جو سے خطابت میں زیادہ ہی بول گئے امران خان نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دباؤ میں صحافی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ جہاد ہے صحافیوں نے امران خان کو ان کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ پی ٹی اے کا سوشل میڈیا اڈیالہ جیر رپورٹنگ کرنے والے رپورٹرز کے خلاف مہم چلا رہا ہے صحافیوں کی تصاویر لگی پوسٹ وائرل کی جا رہی ہیں صحافیوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پوسٹ سے چار صحافیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اگر جیل رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو کچھ ہوا تو ہم پی ٹی اے قیادت کو نامزد کریں گے صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ پر امران خان کا کہنا تھا بلکہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میری باس نے میں جیل میں سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ چاروں جہاد کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں پر بہت دباؤ ہے آپ لوگ بہترین ریکوٹنگ کر رہے ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ میرے پاس صرف پی ٹی وی دستیاب ہے اور سوشل میڈیا تک میری رسائی نہیں ہے میرے پاس صرف دو اخبارات آتے ہیں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پوری کا افغانستان سے براہ راست متاقرات کرنے کا اعلان وفاق پر حملہ ہے کوئی صبح کسی ملک سے براہ راست مذاقرات نہیں کر سکتا یہ رہر قاتل ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کل یہاں آرٹیکل چھے کی بات ہوئی جبکہ میں واحد میمبر اسمبلی ہوں جس پر آرٹیکل چھے لگا تھا جو پی ٹی ای کا بینہ نے لگایا تھا یہ کس کس کا انتہا تکے ہیں نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے فریال تالپر کو رات بارہ بجے اٹھا لیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر ایوان چلانا ہے تو روایات آیاز صادق نے تیہ کی ہیں ان پر عمل کیا جانا چاہیے جو روایات اسد کیسر نے بنائی وہ نہیں ہونی چاہیے ایک بار اسد کیسر کے گھر میٹنگ تھی باہر چار ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہوئے تھے جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں آئی ایس ای باہر بیٹھے ہوتی تھی اقوام متحدہ نے غزہ میں امدادی کاموں میں مصروف اپنے رضاگاروں کی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس عدالتیں ہیں لیکن ان کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا جاتا اقوام متحدہ نے غزہ میں مارے جانے والے تقریباً تین سو امدادی کار قرآن جن میں سے دو تہائی سے زیادہ اقوام متحدہ کا عملہ ہے ان کی موثر تحقیقات اور احتساب کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کی عملوں کی ہلاکتوں پر احتساب کا فقدان ناقابل قبول ہے دوستو یاد رہے کہ اقوام متحدہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب غزہ کے سکول میں قائم پناہ کزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں اٹھارہ فلسطینی شہید ہو گئے جن میں یو این ریلیف اینڈ ویل فیر ایجنسی کے چھے ملازمین پیشانگ تھے غزہ میں کسی ایک حملے میں شہید ہونے والے اقوام متحدہ کے عملے کے یہ سب سے زیادہ تداد ہے اب تک غزہ میں مختلف حملوں میں مارے جانے والے اقوام متحدہ کے عملوں کی تداد دوستو سے زائد ہے مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن کا عمل فوجت میں ہر ادارے میں غلط ہے اگر یہ حق ہے تو پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن کا حق ہے ہمیں یاد ہے کہ کس طرح ہاتھ مروڑ کر ایک آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کروائی تھی ان کا کہنا تھا کہ آج کے پی میں پولیس نے دھرنا دیا ہوا ہے لکی مربط بنو ڈی آئی خامے پولیس احتجاج پر ہے اگر پولیس نے فرائد ادا کرنے چھوڑ دیے تو ملک کا کیا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں ملک کے لیے نہیں ایکسٹینشن کا مل فوج سمیت ہر ادارے میں گلت ہے مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظام فرسودہ ہو چکا ہے جتنوں کو ختم کرے اور پارلیمنٹ کا مضبوح اور پارلیمنٹ کو مضبوح بنائیں عدالتیں سیاسی گروہ بن چکی ہیں کوئی عدالتیں کسی کو سپورٹ کرتی ہیں کوئی کسی کو حکومت کو کہوں گا کہ عدالتی نظام میں اصلاحات لائیں ان کا کہنا تھا کہ کوئی بات کرے تو توہین عدالت بن جاتی ہے بلوچستان پر بات کرے تو ایجنسیاں آ جاتی ہیں ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم فوج اور عدریہ کے خلاف نہیں بول سکتے لیکن پارلیمنٹ میں آ کر کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی اے کی لوگوں کو گرفتار کرنا غلط تھا پی ٹی اے کی دور حکومت میں پارلیمنٹ میں ہمارے میمبرز کو گرفتار کیا کیا یہ بات تب بھی غلط تھی اب بھی غلط ہے ایک آرمی چیف باجوہ نے ہماری بازو مرود کر اپنے مرضی کے فیصلے کروائے ان کا کہنا تھا کہ کیپی اور بلوچستان میں الہد کی کنارے لگ رہے ہیں بلوچستان میں آج کچھ سکولوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں بجایا جا سکتا ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے سکولوں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا جا سکتا معاشقی لوم نہیں پڑھائی جا سکتی الہد کی پسند تحریک میں مسلح لوگ بھی ہیں اور گیر مسلح بھی مولوی فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ میرے گاؤں کے قریب دن دہاڑے ناکے لگا کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے وہاں سے پچاس سے زیادہ سرکاری لوگوں کو اٹھا کر لے گئے آج میں اپنے علاقے کا دورہ نہیں کر سکتا دو تازہ ترین سروے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ادھیر عمر کے افراد بھی گوشت خوری کم کر کے بالخصوص ہرے پتوں والی اور دیگر سبزیوں کو گزا میں شامل کریں تو اس سے دل کے دورے اور دیگر دل کی دیماریوں سے بچا جا سکتا ہے آخری عمر میں مرد و خواتین میں دل کے آرزے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور اس عمر میں سبزیوں کی عادت اختیار کر لیں تو اس سے دل کو توانا اور صحت مند رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین پھلوں اور سبزیوں کو گزا میں شامل کرنے پر غیر معمولی زور دیتے ہیں ان میں مکمل اناج سبزیاں گری دار میووں دالوں اور دیگر اجناس کو بھی اہمیت دی گئی ہے تاہم چکنائیوں سرک گوشت اور میٹھے مشروبات اور کھانوں سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے پھلوں اور سبزیوں کا بقاعدہ استعمال کیا جائے تو اس سے دیگر افراد کے مقابلے میں بلڈ پریشر اور امراض قلب کا خطرہ باون فیصد تک کم ہو سکتا ہے یہ تحقیق دوستو براؤن یونیورسٹی میں کی گئی ستیوں سے دنیا میں بلند ترین امارتیں بنانے کا شوق فرمان جڑتا رہا ہے کسی زمانے میں کوئی امارت دنیا کی بلند ترین امارت کے دلے پر موجود ہوتی تھی بعد میں اس سے بھی بلند کوئی اور امارت تعمیر کر لی جاتی تھی یوں تعمیراتی شعبے کی ترقی کئی ممالک میں ہوتی گی اور پھر دنیا کی بلند ترین امارتوں کی فہرستی تبدیل ہوتی رہی متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں موجود برج خلیفہ بلڈنگ کو دنیا کی سب سے بلند ترین امارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہ امارت دو ہزار سات سو سترہ فٹم بھی ہے یہاں سولہ اشاریہ سات ملین سیاہ ہر سال آتے ہیں سیاہ اگر پانچ بجے شام میں یہاں جائیں گے تو انہیں ساٹھ ڈالر دینے ہوں گے کیونکہ اس وقت گروب آفتاب کا منظر وہ دیکھ سکیں گے تاہم اگر وہ سات بجے جائیں تو اس وقت انہیں ٹکٹ کی فیز چالیس ڈالر ادا کرنی ہوگی اس امارت کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ اڈریان سمیت نے تیار کیا تھا شنگائی ٹاور دو ہزار تیہتر فٹ لمبی ہے اسے دنیا کی دوسری بلند ترین امارت ہونے کا درجہ حاصل ہے اس میں دنیا کا دوسرا تیز ترین لفٹ کا نظام نصب ہے شنگائی ٹاور کا دوسرا نام شنگائی سینٹر بلڈنگ ہے چائنہ میں اسے دونوں ناموں سے ہی جانا جاتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارٹ بھی دنیا کی بلند ترین امارتوں کی فہدیس میں شامل کیا جاتا ہے دو ہزار ایک میں تیارہ ٹکرانے کے بعد تباہ ہو جانے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پرانی جگہ پر ہی اس نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے یہ امریکہ کی بلند ترین امارت ہے اس بلڈنگ کا تعمیراتی کام دو ہزار چھے میں شروع کیا گیا تھا اور اسے دو ہزار چودہ میں مکمل کر لیا گیا تھا اس کی مجموعی لمبائی ایک ہزار سات سو چھے تر فٹ ہے شنگائی ورلڈ فنننشل سینٹر اس بلڈنگ میں چائنہ کے مہنگے ترین لگزری ہوتیلز شاخیں اور نیجی اور سرکاری آفیسز موجود ہیں اس لیے اسے چائنہ کی اہم ترین امارتوں میں شامل کیا جاتا ہے اس کی لمبائی ایک ہزار چھے سو چودہ فٹ ہے اسے ایک امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن فاکس ایسوسی ایٹس نے ڈیزائن کیا ہے انٹرنیشنل کامرس سینٹر ہانگ کانگ میں یہ ایک سو آٹھ فلورز پر مبنی امارت ہے اس کی لمبائی ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی فٹ ہے اس بلڈنگ کا ڈیزائن بھی امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن نے ڈیزائن کیا ہے سینٹرل پارٹ ٹاور نیو یارٹ سٹی کی سب سے اونچی رہائشی امارت ہے اس کی لمبائی ایک ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے اسے امریکہ کی دوسری بلند ترین امارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے ایک سو اکتیس فلورز پر مبنی اس بلڈنگ میں گیارہ لفٹس موجود ہیں جو یہاں کی رہائشوں کو پلک جھپتے میں ان کے مطلوبہ فلورز تک پہنچا دیتی ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ